ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے چاکسو کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہاں پایا جاتا ہے اس کے کیا مزاج ہے اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں لیکن اس سے پہلے کے ویڈیو کو شروع کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے نام کی کہ چاکسو کو کس کس نام سے بلایا جاتا ہے تو فارسی میں اس کو چٹخام کہتے ہیں بنگلہ میں بن کلتھی کہتے ہیں اور سنسکریت میں اگر بات کر لیں تو چاکشو کہا جاتا ہے اور اگر سندھی میں بات کر لیں ایک بھائی ہیں ہمارے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ تقریبا ہر جڑی بوٹی کا نام سندھی میں ضرور بتایا کریں تو سندھی میں اس کو چوڑیا چنور کہتے ہیں اور اس کو ہمارے ہاں چاکسو بولا جاتا ہے یا چاسکو لیکن اس کا نام چاکسو ہی ہے اور اکثر دہات میں جو لوگ یا بوڑی جو عورتے ہیں وہ کیونکہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں بڑا نالج رکھتی ہیں تو وہ اس کو چاسکو کہہ کر بلاتی ہیں تو اب بات کر لیں کہ یہ ہوتا کیا تو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیج ہوتے ہیں بڑے چمکتار اور بڑے خوبصورت موتیوں کی طرح یہ چمکتے ہیں اور بڑے سلپری ہوتے ہیں مطلب سلپ ہو جاتے ہیں آن سے اور یہ پائے کہاں جاتے ہیں اگر یہ بات کر لیں تو ہندوستان پاکستان ایران عرب میں یہ کسرت سے پائے جاتا ہے اب بات کر لیں تو اس کے مزاج کی تو گرم خوشک ہوتا ہے یہ درجہ دوم میں ہم بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اس کو چاکسو کو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ امراض بسر میں استعمال بسر کہتا ہے نظر کو تو سب سے زیادہ جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو امراض جو ہوتے ہیں نظر کے امراض نظر کا ویک ہو جانا یا آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف آ جانا اس کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کابز ہے یہ قبض کرتا ہے اور اور شدید قسم کی قبض کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو حابس و دم ہے حابس و دم کہتے ہیں خون مطلب روکنے والی دوا تو یہ خون کو روکتا بھی ہے مطلب اگر یہ استعمال کیا جاتا ہے جو پشاب میں خون آ رہا ہوتا ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا نسخہ یہاں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ چاکسو کے اکیس دانے مطلب اس کے گنلیں اور سندل جو ہے وہ تقریباً پانچ ماشا لے لیں سندل سفید اس پر بھی میری ویڈیو موجود ہے تو سندل جو ہے آپ پانچ گرام لے لیں اور اکیس دانے آپ لے لیں چاکسو کے اور اس کو رات کو جو آپ پانی کے اندر بھگو دیں ایک سے ڈیڑھ کپ میں یا دو کپ میں بھگو دیں اور صوبہ کو اس کو اچھی طرح جو ہے ہاتھ کے ساتھ مل لیں اور پننے کے بعد جو ہے آپ اسے پلا دیں تو یہ جو پشاب میں خون آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے تو یہ اس کے مختصر سے فوائد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اس کا جو مین سب سے زیادہ فوائد حاصل کی جاتے ہیں اس سے وہ امراضِ چشم ہی ہیں یہ نظر کے اندر اس کو مفید مانا جاتا ہے اب اگر بات کر لیں مذر کیا ہے اس کا تو گرم مزاج والوں کے لیے یہ مذر ہے اب اس کا مسلے کیا ہوگا اس کا مسلے جو ہے وہ اس کو مدبر کرنا ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کو الرجی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مراضِ جلد مطلب ہو جاتے ہیں یا خارج وغیرہ جسم پہ ہونا اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو مدبر ہی کیا جاتا ہے اس کو مدبر کرنے کا کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے تھوڑا سا دیسی گھی لیں اب اس کو کسی بھی کڑائی میں ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو چاکسو کو اس میں ڈال کے ہلکا سا بھول لیں تو یہ چٹکنا شروع ہو جاتے ہیں آواز آنا شروع ہو جائے گی تو جیسے چٹکنا شروع ہوں گے تو آپ آگ کو بند کر دیجئے تو آپ کے جو چاکسو ہوں گے وہ مدبر ہو جائیں گے اس کے علاوہ گلاب کا ارک جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ استعمال کیا جائے وہ بھی اس کا مسلح ہے اگر آپ ویسے اس کو استعمال کریں بغیر مدبر کیے تو آپ گلاب کے ارک کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی اگر مقدار خوراک کی بات کر لیں تو تقریباً دو گرام سے تین گرام تک جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ